محمد نبی محمد نبی اس کے بعد گائز میں آپ کو بتاتا ہوں اور بھی انٹرسٹنگ نام لکھے کسی کے نام اسرار ہے پہلے اسرار لکھتے ہیں تو الگ پر زبر آ جائے تب اسرار ہو جائے گا اسرار اس کے بعد گائز دوسرا نام لکھتے ہیں شاہد مان لیجی کسی کے نام شاہد ہے تو بڑی شین اور علیف یہ ہو گیا شاہ چھوٹی ہے دال یہ ہو گیا شاہد اس کے بعد ہے ندیم ندیم کسی کا نام ہے تو آپ دیکھیں نون دال یہ اور یہ میم یہ بن گیا آپ کا ندیم اس کے بعد اسی طریقے سے دوسرے نام آپ کو دکھاتے ہیں وسیم اگر کسی کا نام وسیم ہے تو اس میں کیا کریں گے واو سین یہ اور میم یہ ہو گیا وسیم ٹھیک ہے گائز اس کے بعد گائز میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے نام کیا ہے وسیم کے بعد ابرار تو علف بے اور رے یہ ہو گیا علف بے زبر اب اور رے یہ آلہ رے اور یہ رے رے علی زبر را اور رے رار ٹھیک ہے اس طریقے سے اب لکھتے ہیں آریف تو آریف میں آپ کو میں بتا دوں آئین سے ہوگا آئین علی زبر آ رے اور فے یہ ہو گیا آریف ٹھیک ہے اس کے بعد احمد کسی کا نام اگر احمد ہے تو علف ہے مین اور یہ دال یہ ہو گیا احمد ٹھیک ہے گائز اس کے بعد گائز راسخ کسی کا نام راسخ ہے تو یہاں سے لکھتے ہیں رے علف زبر را اور سین اور خے سین کے نیچے زیر ہے اور یہ خے ہے پورائی اس خے کا پوائنٹ یہاں لکھا ہے ٹھیک تو یہ ہو گیا راسخ اس کے بعد محمود کسی کا نام ہے تو دیکھئے میم ہے پھر میم پھر واو محمود اور دال لگ دیا یہ ہو گیا محمود ٹھیک گائز اس کے بعد گائز میراج علی کسی کا نام ہے میراج تو دیکھئے میم میں ایم میں اور آئین میں اور رے ایلیزبار را اور جیم یہ پورا بنا دیا الگ کمپلیٹ فارم میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا میراج ٹھیک گائز اور علی بنانے کے لیے آئین لام چھوٹی یہ علی ٹھیک ہے اس کے بعد شمس کسی کا نام شمس ہے تو بڑی شین سے لیں گے شین میم پھر چھوٹی شین پھر یہ ہو گیا شمس ٹھیک ہے اس کے بعد نزاکت علی تو نزاکت لکھنے کے لیے یہاں لکھتے ہیں نون اور زے نزا علی لگا دیا اب ہو گیا نزا اب کاف اور یہ تیجھ اڑ دیا نزاکت ٹھیک ہے علی لکھنے کے لیے آئین لام اور چھوٹی یہ ہو گیا آپ کا نزاکت علی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں بہت زیادہ اچھے سے آہ خلی خلیق دین ٹھیک ہے خلیق دین کے لیے دیکھیں بہت انٹریسٹنگ ہی ہے پہلے لکھیں گے خلیق تو یہ ہو گیا خلیق اس کے بعد گائز علی لگائیں گے اس کے بعد دال لگائیں گے اور دال پر تجدید لگا دیں گے اور اس طرح سے لکھا جاتا ہے خلیق دین یہ علی ضرور آئے گا ہے نا اور یہ دال بھی ضرور آئے گا ٹھیک ٹھیک ہے نا خلیق دین ٹھیک اب یہ آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلا نام کیا ہے گائز حقیق حقیق خان تو حقیق میں بڑی ہے پھر کاف یہ پھر بڑی کاف لازمجر اٹھیں گے یہ بڑی کاف ہے یہ یہ ہے اور یہ بڑی کاف حقیق دو نکتے لگاتے ہیں اب اور خان کے لئے خے اور الف اور نون تو یہ خان ہو گیا خان ٹھیک ہے نا خان یعنی کہ ایک طرح سا آپ سے سمجھ لیجئے یہ ہو گیا خان اس کے لئے کیا کرتے ہیں خے الف اور نون گنہ اور خان لکھنا ہے اسی کو سمپل سے کیا کر لیں گے اور یہ خے ہے اس لئے اسے ہاں پوائنٹ لے گا تو خان کے لئے یہاں پر نون بنا دیں گے اور خان کے لئے یہاں پر نون کا پوائنٹ ہٹا دیں گے نون گنہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں گائز اگلا انیک خان انیک ٹھیک ہے تو الف نون یہ اور قاف الف نون یہ الف زور آ نون یہ نی اور قا انیک اس کے بعد خان تو یہاں پر پوائنٹ ہٹا دیں گے نون میں بچ ایسی رہنے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی انیک خان آگے دیکھتے ہیں گائز اب گائز اگلا نام ہے کیا ہے امیر الدین تو کیا ہے اس میں یہاں پر لکھتے ہیں الف میم یہ رے امیر اسی طریقے سے ایسے لکھ دیں گے امیر الدین اس دال پر تجدیر لگا دیں گے کیونکہ دال دو بار پڑھا گیا اور یہ یہ ہے اس کا یہ دو نکتہ اور یہ نون اب یہ بن گیا امیر الدین ٹھیک ہے اب لکھتے ہیں اسلم الف سین اور لام یہ ہے اسلم ٹھیک ہے ظہیر قریشی تو زوی ہے اور رے زوی کا نکتہ یہ ہے ظہیر ہو گیا اب قریشی کے لئے بڑی کاف اور رے اور یہ اور شین اور چھوٹی یہ ملا دیا ایسی کے ساتھ تو یہ ہو گیا کاف پشکو رے یزر رے شین یزر شی زہیر قریشی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے رئیس احمد ٹھیک ہے ایک رئیس فلم آئیتی شارو خان کی آپ کو بتا دیں تو یہ رئیس ایسے لکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے لچک لانے کے لئے رئی رئی تو یہ حمزہ ہے پھر یہ یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سین یہ بورا ہو گیا ہے اس کے بعد تو گائز یہ رئیس ہو گیا ٹھیک ہے اتنا اور احمد میں اور یہ دال جوڑ دیں گے لاسٹ میں ٹھیک ہے دال ٹھیک رئی سحمد اس کے بعد گائز ہم بات کرتے ہیں نوشہ علی کی نون واو نو شین اور چھوٹی ہے یہ ہو گیا اتنا نوشہ ٹھیک ہے اور علی کے لئے آئین لام چھوٹی یہ ملا دیا تو یہ ہو گیا نوشہ علی ٹھیک ہے اس کے بعد گائز شریف خان تو شریف کے لئے ہم دیکھی کیا کریں گے جس کا نام شریف ہے وہ بدماج کیوں ہوتا ہے شین ایسا ہو سنا ہے میں نے شین یہ شین اور رے شر شر اور رے اور یہ ہو گیا ری اور یہ فے اسی میں جوڑ دیا گائز تو یہ ہو گیا آپ کا شریف ٹھیک ہے نا اس کے بعد خان لکھنا ہے تو خے علف زبرخا اور نون غنہ لگا دیں گے اس میں نون نہیں لگائیں گے پوائنٹ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے منہ خان ہو جائے گا ہمیں لگنا ہے خان اس کے بعد دیکھئے نور الدین پھر دیکھئے وہی والا آگیا علف جس میں آتا ہے نون غنہ پر شنو اور رے اور علف اور یہ آتا ہے اس میں لام ٹائپ کا نور الدین ایک نورد اور پھر دال یہ زر دی اور نون غنہ خالی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نور الدین اب آتے ہیں عزیز کسی کا نام عزیز ہے ٹھیک ہے تو آئین زے آئین زبر آ آواز ہو جاتی ہے علف زبر آ بھی ہوتی ہے آئین زبر آ بھی ہوتی ہے آئین زے عز اور یہ اور یہ زے لاس میں اتنا بڑا کر دیا ہے تو یہ ہو گیا عزیز زے لاس میں تو زے پہ آواز ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز ہم ادھر لکھتے ہیں ہے نا کیونکہ ادھر ہمارے پر جگہ ہے تو اس کے بعد دیکھئے عزیز کے بعد ہے شم شاہ تو بڑی شین پھر میم علف یہ ہو گیا شم شاہ شین علی زبر شاہ اور دال سوری یہ ہو گیا شین میم شاہ اور شین علی زبر شاہ اور دال خالی یہ ہو گیا سم شاہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد حکایت علی حکایت علی تو بڑی حیثے ہے اور حیزر ہی کاف علی زبر کا حکا اور یہ اور تے حکایت یہ تے زبر یت حکایت ہو گیا اس کے بعد گائیز حکایت کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے علی تو آئین لانگیزر لی آئین زبر آ لانگیزر لی علی ٹھیک ہے علی ایسے لکھتے ہیں میں آپ کو ادھر بتا دوں علی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی رائٹنگ ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز حکایت علی کے بعد ہمارا نمبر کس کا آتا ہے اس کے بعد اچھوٹی ہے مظفر علی زوئی لگا دیا مظفر فے پہ کیا ہے تشدید ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مطین تو مطین کیلئے کیا کریں گے ہم گائیز مین تی ی اور نون مین تی ی جتی اور نون خالی مطین ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز دیکھئے بہت ہی زیادہ اچھے سے نوشاد نون و پشنو اشین علی زبر شا اور ڈال نوشاد ٹھیک ہے اس کے بعد جہانگیر جہانگیر ایک بادشاہ بھی رہا ہے تو جیم بن گیا یہ علی زبر ہا ہو گیا پھر نون ہو گیا پھر گاف ہو گیا اور یہ ری زبر جیر جہانگیر گاف یزر گیر اور ری خالی تو یہ ہو گیا جہانگیر یہ جزم بودتے ہیں اس کا مطلع ہے نہ ری پہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز اٹبر یہ بھی ایک بادشاہ کا نام ہے you know very well تو علی بلائیں گے پھر کاف بنائیں گے پھر بے ری زبر بر بنا دیں گے یہ ہو گیا اکبر بادشاہ اکبر کا نام ہے ٹھیک ہے اب لکھئے اب ایک اور جو مغل سلطنت کا مالک تھا یا ایک طرح سے فانڈر تھا اس کو ہم بولتے ہیں بابر تو بابر لکھیں گے تو بے الزبر با بے ری زبر بر یہ ہو گیا بے الزبر با بے ری زبر بر بابر ٹھیک ہے نا تو گائز یہ تھی آج کی کہانی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جن کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے یا جن کو اردو پڑھنی لکھنی یا سیکھنی ہے یا بولنی سیکھنی ہے ٹھیک ہے چلی پھر ہوتی آپ سے ملاقات لیں گے پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر آپ سے نیچ کسی ویڈیو میں تب تک خوش رہیں آباد رہیں ٹیک کیئر بابا